جے کے میڈیا کے سبھی ویورز کو شوب پربھات معاف کیجئے کہ ایک بار پھر سے مجھے جو لائیو آنا پڑا کیونکہ ڈیریکشن جس ڈیریکشن سے میں نے پہلے جو لائیو کیا تھا وہاں سے میں اچھی طرح آپ کو جو یہ پوائنٹ دکھا نہیں سکا تو ابھی میں اس وقت پلڈوڑا میں موجود ہوں اور ایک سائیڈ جو نیرو پل ہے یعنی جو بھدروہ کی اور جاتا ہے دوسرا بھی جو نیرو کے اوپری ہی اس کو بنایا گیا ہے لیکن کتنا خطرہ یہاں پر جو بن چکا ہے آپ کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا جب گاڈیاں اس سائیڈ سے بھدروہ کی اور جائیں گی تو اس سائیڈ سے تو آسان رہے گا لیکن جب گاڈی اس والی سائیڈ سے یعنی جو نیرو بھدروہ کا جو پول ہے اس جو پرانا پول ہے اس پول پر جب گاڈیاں بھدروہ والی سائیڈ سے آئیں گی تو کافی خطرہ یہاں پر جو بنا رہتا ہے کیونکہ اینہ چائی ڈی سی ایل کا جو دوسرا بڑا پول یہاں پر جو بنایا گیا ہے تو یہاں پر جو کافی خطرہ رہتا ہے کافی سپیڈ میں پیچھے سے گاڈی آتی ہے اور جو گاڈی اس والے پول سے آئے گی اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ گاڈی پیچھے سے آئی ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت میں اسی پوائنٹ کو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کسی بھی سمیں یہاں پر جو حادثہ پیش ہو سکتا ہے تو یہ میں پول ڈوڈا سے آپ کو جو تصویریں دکھا رہا ہوں اگر گاڈی بھدروہ والی سائیڈ سے آئے گی تو اس پوائنٹ پر جو کافی مشکل اس کے لیے رہے گا کیونکہ کنجسٹڈ یہاں پر ہے تو یہ میں گاڈیاں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں اگر کسی بھدروہ والی سائیڈ سے گاڈی بھدروہ والی سائیڈ کے لیے جائے گی تو اس کو اتنی دکت نہیں ہوگی لیکن جو گاڈی اس پول سے جو گزرتی ہے جس کو جو کسٹوار والی سائیڈ جانا ہے یا ڈوڈا والی سائیڈ جانا ہے تو کافی مشکل یہاں پر جو آتی ہے تو یہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ گاڈی جو جا رہی ہے اگر گاڈی اس سائیڈ سے بھی آئے گی تو یہاں پر جو کسی بھی سمیں جو حادثہ ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھانے کی پھر سے کوشش کروں گا یہ جو ٹریک یہاں پر آیا ہے لیکن اس کو اس راستے کے لیے اس لائن کے لیے جانا اگر پیچھے سے گاڈی آئے گی تو حادثہ یہاں پر جو ہو سکتا ہے تو یہ جو ایک خطرے کا پوائنٹ یہاں پر بن چکا ہے یہاں سے جب گاڈی لائن پکڑے گی تو پیچھے سے پتا نہیں چلے گا کہ گاڈی آئی ہے یا نہیں آئی کافی سپیڈ سے گاڈی کو تو آنا ہے کیونکہ ہائیوے ہے کس طور کے لیے یہ ہائیوے بنی ہے لیکن یہ جو پول ہے یہ کافی ڈینجر پوائنٹ یہاں پر جو بن چکا ہے یہاں پر جو سگنل لگانا چاہے تاکہ لوگوں کو جو پتا چل سکے تو یہ اس وقت میں آپ کو جو پول جو نیرو کا پول ہے جو پرانا نیرو کے اوپر جو بھدروا والا پول ہے وہاں سے تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح سے یہاں پر جو لوگوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے نہ کوئی سگنل یہاں پر ہے اگر سگنل یہاں پر ہوتا تو جو کافی آسان لوگوں کو ہوتا کہ یہاں سے نہیں جانا یا ایک سائیڈ سے آپ ٹوٹلی بند کیجئے گا ایک سائیڈ سے ہی یہاں پر جو کھولا چھوڑنا چاہیے نو انٹری کا پوائنٹ جو دوسری سائیڈ سے لگانا چاہیے تاکہ خطرہ یہاں پر نہ ہو سکے ہاں کس طور والی سائیڈ سے جب گاڑی آتی ہے تو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے گاڑی جا سکتی ہے لیکن جب بھدروہ والی سائیڈ سے گاڑی جب آئے گی تو یہاں پر اس کو جو کافی خطرہ رہنے والا ہے کسی بھی سمیں جو حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے تو یہ جو پوائنٹ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں پول ڈوڈا سے جو کافی خطرے کا پوائنٹ یہاں پر بن چکا ہے دو جو نیرو کے اوپر جو پول ہیں ایک انہ چائیڈ ڈی سی آل نے بنایا ہے اور دوسرا پرانا پول یہ پرانا پول میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں اور پچھلے سال دو جہاں تریس کے اندر جو دوسرا انہ چائیڈ ڈی سی آل کا جو ہائیوے کے اوپر جو نیرو کے اوپر جو پول بنا ہے اس پر بھی گاڑیاں جو چل رہی ہیں لیکن خطرہ کہیں نہیں کہیں جو کافی زیادہ یہاں پر جو بنا رہتا ہے تو یہ جو تصویریں میں آپ کو اس وقت جو پول ڈوڈا سے دکھا رہا ہوں کافی ضروری ہے یہاں پر اگر سپیڈ بریکر جو لگائے جائیں اس ایریے کے اندر سپیڈ بریکر سونے چاہیے تاکہ گاڑی جو کمسکم آسانی سے چل سکے اگر ہائیوے کے اوپر یہ پول ہیں دونوں پول جو ایک ساتھ جو مل رہے ہیں یہاں پر ان کی جو انٹری جو ایک ہی جگہ کے لیے ہے تو جو اس سائٹ سے گاڑی آئے گی اس کو بھی وہی لائن پگنی ہے جو پیچھے سے گاڑی آئے گی وہ تو کافی سپیڈ میں ہوگی اس کو جو پتا نہیں چلے گا کوئی جمہو والی سائٹ سے آ رہا ہے کافی سپیڈ میں وہ آتے ہیں لیکن اس کو جو پتا نہیں چلے گا کہ گاڑی اس سائٹ سے بھی آ رہی ہے تو کہیں کہ یہاں پر جو سپیڈ بریکر کی ضرورت ہے اس ایریے کے اندر جو سپیڈ بریکر سے گانے چاہیے تاکہ جو دوسرے پول سے آنے والی گاڑی ہے اس کو پتا چل سکے کہ گاڑی تو پیچھے سے آ رہی ہے لیکن کافی سلو گاڑی آ رہی ہے کیونکہ سپیڈ بریکر سے ہاں پر لگائے گئے ہیں تو اس لیے جو یہ میں آپ کو اس وقت جو دکھا رہا ہوں پلڈوڑا سے لائی دکھا رہا ہوں کہ کتنا خطرہ اس وقت اس جگہ پر بن چکا ہے گاڑیاں دونوں طرف سے آتی ہیں اور دونوں طرف سے جو گاڑیوں کو ایک ہی لائن میں چلنا ہوتا ہے یہ لائن میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو پیچھے سے پول آ رہا ہے تو اس پول کے اوپر یہ جو لائن بنی ہے اسی لائن پر جو چلنا ہے لیکن دوسری سائیڈ سے میں آپ کو بتاؤں تو دوسری سائیڈ پر جو بھدروہ سے گاڑیاں آنے والی ہیں ان کو بھی اسی لائن کے لیے آنا ہے اور کسی بھی سمیں جو حاصل ہو سکتا ہے دیکھتری جیکی میڈیا دھنیواد